موسیقی سعودی عربیا میں رہنے والے تمام غیر ملکیوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اکاموں پر جو وفادین تین سو سے چار سو ریال کا ٹیکس لگا ہوا ہے اس ٹیکس پر کمپنیوں اور آزاد کفیلوں نے سعودی وزارت العمل سے رابطہ کیا ہے جس پر وزارت العمل نے ابھی تک آج کی ڈیٹ تک کوئی جواب نہیں دیا اور ان تمام کفیلوں کو جنہوں نے یہ سعودی وزارت العمل سے رابطہ کیا تھا انہیں یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ یہ کام ان کے اختیار میں نہیں کہ وہ کسی بھی طرح کے ٹیکس کو کم یا بڑھا سکے آپ کو ویوز بتائیں کہ سعودی حکومت نے تین سو سے چار سو ریال کا وفادین ٹیکس غیر ملکیوں کے اوپر لگایا ہوا ہے یہ سرہ سر غیر ملکیوں کے ساتھ زیادتی ہے جب غیر ملکی بھائیوں نے اپنے کفیلوں کے ساتھ رابطہ کیا تو کفیلوں نے پہلے تو بات نہیں بانی اور پھر آخر میں کفیلوں نے س کفیلوں کو کوئی جواب نہیں دیا اور یہ کہہ کر ٹال دیا ہے کہ ان کے اختیار میں نہیں کہ وہ وفادین ٹیکس کو ختم یا کم کر سکے لہذا آپ کمپنیوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس ٹیکس کے بارے میں شہزادہ محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کو خط لکھ رہے ہیں اس خط میں یہ موقف اختیار کیا جائے گا کہ سعودی کمپنیوں کفیلوں اور جتنے بھی کاروباری حضرات سعودی عربیہ میں مقیم ہیں ان کے کاروباروں کو بڑا لقصان ہو رہا ہے ویوز آپ کو بتاتے چلیں کہ کمپنیوں نے شہزادہ محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کے نام ایک خط جو کہ وزارت العمل کے حوالے سے لکھا گیا ہے اس میں کمپنیوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہمارے کاروباروں کو ہماری فیکٹریوں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے لہذا ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس ٹیکس کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیا جائے اگر یہ ٹیکس پہلے جتنا ہو جائے یعنی دو سو سے ڈائی سو ریال ہو جائے تو پھر بھی بات چلے گی ویوز آپ کو بتائیں کہ کمپنیوں نے درخواست دی تھی کہ گورنمنٹ کے وقت پر پیسے نہ دینے کی وجہ سے ہمارے لیبر اور کام کرنے والوں کو چھے سے دس دس مہینے کی تنخواہیں ابھی نہیں ملی یہی وجہ ہے کہ ان کے کاروباروں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے لوگوں کے کاموں کے اوپر دن بہ دن ٹیکس بڑھ رہے ہیں فیکٹری مالکان نے شہزادہ محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کے نام خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ خدارہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے تاکہ ہمارے کاروبار چل سکیں انہوں نے یہ بھی بات بھی کی کہ یہ ٹ ٹیکس کا مسئلہ جو کاموں پر لگایا ہے یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے فیکٹری مالکان کا کہنا تھا کہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے تھا کہ جو ہمارے بھائی جو ہمارے پردیسی بھائی کی تنخواہیں ان کو نہیں ملی تو وہ تنخواہیں ہم ادا کر سکیں ویوز آپ کے خیال کے مطابق سعودی حکومت نے وفادین کے اوپر ٹیکس لگا کر کتنا بڑا ظلم غیر ملکیوں پر کیا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوست کرنا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نکے پاک